جاگو 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 جاگ سندس ہماری خوشی کی کیا باقی مہمان بھی آتے ہیں تو تو اتنا خوش نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر خالد کے آنے پر آپ بہت خوش ہوئی ہیں تو آپ کو یہ لئے میں بتا دیا چلوں کہ ڈاکٹر خالد وہ سندس کے والد سارا ہے اور میرے قلب ہے یہ فیملی شو بن چکا بھائے اور میں نے نہیں بتانا تھا لیکن فاروق نے بتا دیا بڑا ضروری تا بڑا 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 سیگمنٹ ہمارا بہت سے چلا ہے آپ نے تو ابھی جوان کیا ہے ٹھے بڑا فلائٹ فوٹید حضرات کے حوالے سے آپ کو پتا ہو کہ شویب اختر ہمارے بڑے فیموس کرکٹر سپیڈ گن بھی کہا جاتا ہے پنڈی ایکسپریس بھی کہا جاتا ہے وہ بھی سنے فلائٹ فوٹید ہیں تو کیا جو لوگ فلائٹ فوٹید ہیں اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں دیکھیں جو آم پاؤں ہیں اس میں ایک آرش ہوتی ہے جو فلائٹ فوٹ ہیں ان کی آرش نہیں ہوتی تو ان کو جو جمپنگ پیڈ ہے وہ نہیں ملتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے زیادہ دیر کھڑے ہوں گے تو ان کو پاؤں میں درد ہو جائے گی اسی لیے فوج کے اندر فلائٹ فوٹ لوگوں کو داخل نہیں کرتا اچھا اس اس بیو سے وہ کلیر نہیں ہوتی لیکن شویب اختر کے آنے کے بعد یہ میت ختم ہو گئی he being the fastest person is flat foot اور میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں یہ آم جوتے کا سول ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو فلائٹ فوٹڈ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آرش لگا دیتے ہیں صحیح تاکہ جب وہ جوتا پہنے تو آرش بنے گی جب آرش بنے گی تو اس سے ان کا ٹیڑا پن جو ہے پاؤں کا وہ صحیح ہو جائے گا اچھا وہ پاؤں کا سیدھا پن اچھلی ٹیڑا پن ہے اویس اچھا 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 بچے کے پاؤں ٹیڑے ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے کیور ہو سکتا ہے ایس کمپیرٹو کے بعد میں کسی کو پرابلم یہ ہو دیکھیں جن بچوں کے پیدائشی طور پر پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں ان کو ہاتھوں سے سیدھا کرنا چاہیے اچھا اگر وہ ہاتھوں سے سیدھے ہو جائیں تو پھر اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پلس سے لگائیں ٹھیک پی او پی جی سے کہتے ہیں ٹھیک اگر وہ ہاتھوں سے سیدھے نہ ہوں یعنی نیوٹرل مثال کے طور پر یہ پاؤں ٹیڑے ہے آپ نے یوں کیا تو یہ سیدھا ہو گیا تو آپ پی او پی لگا دیں پلس سے لگوائیں ٹھیک تین چار پانچ پلس سے لگوائیں اگر ٹیڑے نہیں ہو پاتے سیدھے نہیں ہو پاتے تو دن you have to operate سیدھے اچھا آپ نے کہا سری بتائیں جی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے کہ لوگ سرجری سے ڈرتے ہیں بہت امپورٹنٹ پلسٹر لگاتے ہیں گرمیوں میں پلسٹر لگاتے ہیں تو پھر بچوں کو خارش ہوتی ہے نہا نہیں سکتے تو یہ شوز ہیں ان کو ڈی بی شوز کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں یہاں پر سپرنگ لگے ہوئے ہیں اور غراری ہے تو بچے کا پاؤں ٹیڑا ہے تو اس کو آپ آہستہ آہستہ کھول سکتے ہیں اگر کسی بچے کا پاؤں جو ہے وہ سمجھے کہ یوں ہے اور وہ جوٹے پہنے لگے تو یہ سپرنے لگے سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جوٹے پہنے لگے یہ بہت دنے تو پہنچ ہے یہ بہت سکر ہے اور یہ بہت سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں ہم نے جاتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہم Explanions اب دادان خان سے سے ڈاکٹر sang میں نے بہت تھی کہ میری بچی میری پہنچی میرے بیٹی ہیں اور میں نے پہلے سعودی عرب میں ان کا اپریٹ کرایا تھا اور پہر ٹیڑا ہے وہ خراب ہو گیا یعنی وہ جس میں نے اپریٹ کرایا انہوں نے شوز پہنایا تھے جس میں نے شوز اتار کے دیکھا ایک مہینے کے بعد تو وہ پہر میں زخم زیادہ ہو گیا تھا اور پہر کی گروت نہیں ہو رہی تھی تو اس لئے میں نے شوز اتار دیا تھا ابھی میری بیٹی دیر سال کی ہے اور پہر ابھی سیدھے نہیں ہوا تو میں ابھی پاکستان میں آگیا ہوں میں اس کو اپریٹ کرانا جاتا ہوں یا اس کو اپریٹ کیا جائے یا شوز پہ اس کو میں کور کر سکتا ہوں تو پلیز مجھے کوئی ایڈوائیز نہیں یا میں دکھ ساپ سے کیسے مل سکتا ہوں دیکھے بات میں نے سن لیا ان کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ you see it varies from patient to patient you really can't make a formula because unless you have not seen the patient you can't decide لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے i think the closest place to them i think انہوں نے چکوال شدیو پندہ द Thai کہا ہے تو اگر یہ پندی میں جا کی دکھائیں وہاں پرہ owns ریابیلیٹیشن کا جو سب سے بڑا hospital ہے وہ فانجی فانجی فانجیہ فانجی 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 já خیانہ oh yes so he can go there تو وہ Taylor mare shoe بنا که دیں گے اور یہ میں سبکو بتا دوں کہ اگر پاؤں میں تکلیف ہو اور وہ پاؤں کریکٹ نہ ہوسکتا گی اور سرجری سے تو اس کی ساخت مطابق joe بنتے ہیں لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ ہر ایک مشورے بھی نہ بنائیں ہر ایک ڈاکٹر کے مشورے بھی نہ بنائیں it has to be a specialist in rehab medicine بجائے اس کے کہ quacks کے پاس آپ چلے جانے تو بڑی شہروں میں ہیں پندی پشاور اسلامبہ lahور ان سب میں ہیں go to the right people they'll give you the guidance and it's not going to be that cost it's not expensive it is very essential and very important ساہی کیونکہ اکثر ہو کھاتی ہوتا ہے کہ لوگ در جاتے ہیں کہ جی فلان چیز بڑی مہنگی ہے ہم کیسے اپورٹ کریں نہیں ہے ایسا نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ میں یہ پوچھنا چاہوں کہ گورنمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ کے جو سرکاری ادارے ہیں hospitals and private hospitals میں تو obviously بہت expensive ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ کیسے جب پیشنٹ ساتھیں facilitate کرتے ہیں جو بالکل afford نہیں کر سکتے دیکھئے جو afford نہیں کر سکتے we can get them made free of cost through zakaat and social welfare and vaytulmaat اور جو عام لوگ ہیں ان کے through ہم ان کو cost to cost بنا دیتے ہیں تو یہ you see doctor basically جی سے کہتا ہے وہ صرف لفظ نہیں ہے یہ مسیح ورہا ہے he has to be he has to love his patient he has to feel the pain he has to be empathetic Talks up thank you very much ہمارا سیگمنٹ کے ٹائم پھتم ہو جا رہا ہے it was a pleasure having you اور انشاءاللہ next week ملاکات ہوگی آپ کی تو گھر پہ بھی ہو جائیں آپ میرے تو گھر پہ بھی ہو جائیں توڑی در کے اندر خیر خواتین و حضرات اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا آپ بہت اچھا گزرے گا موسیقی موسیقی